بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنس آئی ہوب آل افیو آل فائن بائی دی گریس آف اللہ علمائیتی می اللہ بلس آل اف آس آمین جی بچو آپ نے فرس جو 11 لیکچر ہے وہ آپ لوگ لے چکے ہوں گے اس آور 12 لیکچر 11 لیکچر میں جو ہم نے چپٹر نمبر 3 تھا جو سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے پہلے جب ہماری کلاسز ہو رہی تھی وہ چپٹر نمبر 3 تھا جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا جین کروموسومز اور جین لینکی جس کو ہم نے 11 لیکچر میں کمپلیٹ کیا ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے جس میں ہم ایک نیو چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں it's about animal behavior it's very very important چپٹر جس میں ہم نے animal کا behavior discuss کرنا ہے کہ animals جو ہیں وہ کس طرح سے react کرتے ہیں کیونکہ زہری بات ہے وہ بولتے تو ہے نہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو پھر وہ جب ہم ان کے ساتھ کچھ بھی جو ہے وہ ان کو harm پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ہم سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کی activities show کرتے ہیں جس سے ان کی aggression کا پتہ چلتا ہے جس سے ان کی happiness کا پتہ چلتا ہے یا وہ animals آپس میں کیسے react کرتے ہیں ایک دوسرے سے اگر کچھ بات کرنی ہو یا کچھ بتانا ہو تو وہ کس طرح سے کون سی language استعمال کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں discuss کریں گے جو کہ ہے animal behavior اچھا آپ کے پاس جو ہے دو بکس بھی ہیں ایک آپ کے پاس ہے Miller & Harley اور دوسری ہے fundamental of zoology تو آپ یہ چپٹر دونوں بک سے کر سکتے ہو وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ویڈیو میں سے تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کے اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ہم ہمارے جو zoology کے fundamental zoology ہے اس میں یہ چپٹر نمبر 12 ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ہے Ambler & Harley کی تو وہاں پہ یہ بالکل last page جو end والا چپٹر ہے وہ ہے animal behavior کے اوپر ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کے جو بھی queries ہوں یا کچھ بھی ہو آپ پہ دیکھنا ہو discuss کرنا ہو تو آپ وہاں پہ ایک بار lecture لینے کے بعد آپ اس بکس میں سے جا کے ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کے جو اتنے بھی question ہیں ایک تو آپ کے question جو ہے وہ آپ کو آرس مل جائے گا دوسرا آپ کو کیا ملے گا کہ جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو grip آ جائے گی topic اوپر کیا آپ نے یہ سنا تھا اور یہ چیزیں exactly میں یہ ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پھر بعد پریشانے نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے پڑھ لیا ہم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہر lecture کرو کے تو آپ کے لئے easy ہو جائے گا جس طرح سے ابھی آپ نے میڈ میں اتنا massive create کیا تھا میں یہ بتا دیں lectures کے topics کتنے ہیں ہم نے کتنے lecture دیئے ہوئے ہیں وہ topic کہاں سے کرنا ہے وہ net سے کرنا ہے تو net سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پہ اتنا enough material ڈال دیا ہو ہے جو کہ آپ کے لئے بہت helpful ہوگا بچو تو آپ نے مجھے ابھی پوچھ لیں دیتی اس کے فوراں بعد پوچھ لیا کریں یہ چیز ہے یہ کیسے ہے اس کمپیر تو آپ دو مہینے بعد پوچھیں کہ یہ کیسے پڑھا تھا تو آپ نے ابھی اپنے پیکجیز کروا لیں اور اپنے لیکچر کو ڈیلی اور ریگولرلی سونا کریں ٹھیک ہے بچو اوکی جی تو ہم آج لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کانٹینٹس میں سے ہم نے کیا چیزیں دسکس کرنی ہے آج اینیمل بیہیویر اوبرال ہے کیا ٹھیک ہے فور اپروچز آف اینیمل بیہیویر کوٹسی اپروچز ہیں جس کو سٹڈی کر کے ہم زیادہ اچھے سی اینیمل بیہیویر کو پڑھ سکتے ہیں جو ہے وہ پروکزی میٹ اور اینڈ یہ ساتھ میں مل گیا ہے کلٹی میٹ کاؤس یہ پڑھیں گے اس کے بعد ہے انتھروم مورفیزم یہ بھی ایک نیو ٹرم ہے آپ کے لیے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے دیویلم اوف بیہیویر دیویلم کیسے ہوتی ہے بیہیویر کی یہ بھی ڈسکس کریں گے لرننگ بیہیویر and its کٹیگری لرننگ بیہیویر animal جو learn کیسے کرتے ہیں تو یہ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد animal communications یہ ہم نے آج کے chapter lecture میں ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ایتھولوجیسٹ کون ہوتے ہیں ایتھولوجی is the scientific and objective study of animal behavior usually with a focus on behavior under natural condition ایک natural condition میں animal behavior کیا ہوتا جیسے کہ جو ہمارے forest ہیں وہاں پر جتنے بھی animals ہیں وہاں پر وہ اپنا naturally behavior جو شو کرتے ہیں towards animals towards humans ایتھولوجی بولتے ہیں اور جو لوگ animals کو study کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایتھولوجیسٹ ٹھیک ہو گیا and viewing behavior as an evolutionary adaptive trait وہ ایسا ایسا ان کا evolutionary کے لحاظ سے کس طرح کا method ہو جاتا ہے تو animal behavior کیا ہے animal behavior include all way animal interact with other animal and the physical environment behavior can be defined as change in the activity of an organism in response to a stimulus and external or internal cue or combo of the cue if them or internal cue then they will react either aggressive react or they will inform them and they show them to animal behavior the study of mechanism which underlie the behavior of animal particularly as the behavior relate to function in a field setting who a field setting how do for aging up to do if other animals in territory in then response what happens to this chapter in discuss the major scientific journal emphasize this type of work is animal behavior humans can be behavior we go to go and طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں باہر جب ہم جاتے ہیں تو تھوڑا سا اور طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے سینئر سے ٹیچر سے بات کرنی ہے تو ہمارا بیہیوئر اور ہوتا ہے اگر ہم نے اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے تو ہمارا بیہیوئر اور ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ موڈ جس ہوتے ہیں ہمارے اگریسیو موڈ ہوتا ہے پلائٹ موڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ happiness ہوتی ہے sadness ہوتی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے behavior پر depend کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان situations میں اپنا behavior کس طرح کا show کرتے ہیں تو approaches to study animal behavior ہمارے پاس four قسم کی approaches ہیں ethology comparative psychology behavioral ecology اور socio biology comparative psychology کہہ کہ ہم comparison کرتے ہیں ان کی psychology کا for example ہمارے پاس cat ہے ہمارے پاس dog ہے یا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ monkey ہے تو ہم نے ان کو ان کی جو mindset ہے وہ ایک ہی situation میں الگ الگ react کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم comparison کر کے ان کی psychology کو study کریں گے ٹھیک ہے اور جو behavioral ecology ہے اس میں ہم نے ایک environment کی اندر رہ کر ان کی ecology کو study کرنا ان کی behavior کو study کرنا ہے socio biology میں social animals ہیں کچھ animals جو ہیں وہ بلکل ایک ہونس بنا کر رہتے ہیں یا وہ groups میں رہتے ہیں لیکن کچھ animals group میں نہیں رہتے ہیں تو ہم نے ان کا social behavior بھی discuss کرنا ہے ethology branch of biology which deal with animal behavior called ethology اور سب سے پہلے 10 version ایک scientist ہے جس نے four primary issues پہ وعد کی تھی cause session cause session ہوتی ہے animal کے اندر variability کو اس کی capacity کہ اس کے اندر کتنی variations آ سکتی ہیں for example ہم ایک ڈاغ ہے وہ گلی میں بیٹھا ہوگا ہے for example کوئی بھی بچے آتے ہیں اس کو مارتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پکڑ کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پکڑ کے اس کو مارتے ہیں وہ شاید ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بیر کر لے لیکن اگر وہ اس کو زیادہ ماریں گے تو پھر وہ آگے سے ان کو ان پی اٹیک کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے variations in mood capacity ان کے کتنی ہے وہ کس حد تک بیر کریں گے اور چیز بھی ہے کہ ان کی جنیٹک میک اپ میں کتنی ویریبیلٹی ہے جس کو وہ بیر کر سکتے ہیں یا اس کے اندر کتنی capacity ہے ویریبیلٹی کی ontogenی ان کی complete organism کی جو development ہوتی ہے اس کو ontogenی بولتے ہیں مطلب ایک zygote egg سے لے complete اس کی development تک اس کے بعد evolution کے animals جو ہیں with the passage of time ان کی behavior میں ان کی body میں ان کی genes میں according to environment کیا رہا ہوتا ہے changes آرہ ہوتے ہیں اور survival values کیا ہیں وہ کب تک ایک environment میں کس حد تک survival ہے کتنا ان کی body کرنے میں ان کی help کر رہی ہے studies tend to be more oriented to observation and natural history major scientific journals in this field are ethologists they conduct many experiments like playing with them recording their movements آپ نے discovery channel دیکھا ہو یا national geography channel دیکھا ہو وہاں پر آپ کو اس طرح کی بہت ساری videos مل جائیں گی بہت سارے کے ساتھ اور فیشیز کے ساتھ اس کے لاوہ ڈیفرنٹ ماؤنٹین پہ اور ڈیفننکیز کے ساتھ لائن کے ساتھ ڈیر کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ایکٹی اپنی ریکارڈنگ کروارے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا animal کب کس سیچویشن میں کس طرح سیچویشن میں کس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو نیکس ہمارے پاس بیہیویر ایکالوجی دا انٹیگریشن آف بیہیویر ایکال میکانیزم وید دا اینیمال انوائرمنٹ اینیمال کا بیہیویر ہم نے دیکھنا ہے لیکن انوائرمنٹ کے ساتھ ٹھیک بیہیویر ایکالوجی 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 دیت ریکنیز ریکنیز ڈسٹینکٹ فرام ایکالوجی اور اینیمال بیہیویر ہیز کم انٹو پرومیننس سنس رفلی نائنٹین ایٹی میں ہم نے سب سے پہلے بیہیویر ایکالوجی کو سٹیڈی کیا تھا پریڈیٹر پری انٹریکشن پریڈیٹر کا اور پری کا جو آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ کتنا سویر ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں فریجنگ سٹریٹیجیز دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں پیچیز میں کرتے ہیں گروپس میں کرتے ہیں یا بلکل سپریٹ کرتے ہیں مونز کی دیتے ہیں یا ساؤنڈ کی دیتے ہیں ہی بیٹیٹ سیلیکشن بھی ایک بہت ایمپورٹن ایشو ہے فور اینیمل اور ایس ویلی ایس ہم بھی اپنی ہی بیٹیٹ کے لے بہت سیریز ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر ہماری ریزیڈنس ہو جو اچھی ہو کرونی بھی اچھی ہو ایریا بھی اچھا ہو تو اینیمل بھی اپنا جو سیلیکشن ہے وہ اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ پری ڈیٹر جو ہے وہ 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 اسیس نہ کر سکے ٹھیک ہے انٹرا سپیسیفک اور انٹر سپیسیفک کمپیٹیشن بھی ہیں انٹرا ہی جو ہے وہ اینیمرز کے ساتھ لڑنا کس وجہ سے فوڈ کو لے کر شیلٹر کو لے کر اور ڈیفرن چیزوں کو لے کر یہ زیادہ سویر ہوتا ہے انٹر سپیسیفک میں انٹر اینیمرز کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ بھی سیم ایشیوز پہ ہوتی ہے سم ٹائم تو territory کی مجھے سے ہوتی ہے وہ ہماری ایریے میں آجاتے ہیں تو اس وجہ سے food competition اور سب پہ ہوتی ہے ٹھیک اگھ ہمارے پاس comparative psychology comparative psychology the use of non human animals as model for understanding the behavior that relevant to human behavior یہ اس کو ہم بولتی ہے classical comparative psychology focus on issues موسیقی 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 ان کی جینز جو ہیں ڈیزائنڈ ہوں گی اسی کے اکارڈن ان کا بیہیوئر بھی شو ہوگا ٹھیک ہے اوکے جی نیکس ہے ہمارے پاس what question can we ask زیادہ تر ہم پوچھتے ہیں جی approximate کون سا بیہیوئر ہے ultimate کون سا بیہیوئر ہے تو approximate cause جو ہے immediate stimulus and mechanism ہے how and what questions اس میں زیادہ تر ہم پوچھتے ہیں کہ how the animals react what is the condition for hungry bird یا hungry animal کب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہنگری ہے ٹھیک ہے اور اس کے کون سے triggering signs ہوتے ہیں اور وہ ان کی singing ہوتی ہے وہ اپنے song کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو فلحال پیاس رگی ہے یا انہوں نے کچھ ان کو کھانا چاہیے ultimate cause ہے evolutionary significance how does behavior contribute to survival and reproduction adaptive value ہوتی ہے اور اس میں why ہم پوچھتے ہیں کہ why they behave in this situation یا how they behave کس طرح سے یہ behave کریں گے what how and why question کشیب بہیوئیور ہوتے ہیں جب انہوں نے مہیننگ کر رہے ہوتے ہیں انیمول کا جو مہیننگ پیریڈ ہوتے ہیں اسے ہم کشیب بہیوئیور بہوتے ہیں تاکہ اور اس کشیب میں وہ کیس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو شو کرتے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ نیسٹ بناتے ہیں اور انیمول بناتے ہیں اور انیمول بناتے ہیں وقت ہوتا ہوتے ہیں برڈھ جو ہے وہ نیسٹ بناتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ دونوں بیڑنس اکٹیویلی وہاں پر روبر پلے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس انثرو مورفیزم انثرو مورفیزم ہے اس کی نیسی کیا ہے کہتے ہیں کہ انثرو مورفیزم کیا ہے کہ انثرو مورفیزم کے اینیمل کا جو ایموشنز ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں مطلب وہ ان کی تھوٹس ان کی ایموشنز humans کی طرح کے ہیں for example do animals think like us کیا animals ہماری طرح سوٹ سکتے ہیں do they feel pain کیا ان کو pain ہوتی ہے like we do can they be happy and sad کیا وہ گمزدہ اور خوش ہوتے ہیں are they aware of their place in the world کیا ان کو اپنی جگہ پتا ہے دنیا میں what do you think اب یہ جو anthropomorphism ہے یہ basically animal کا behavior study کرنا ہے with humans کے behavior کے ساتھ humans کا جو behavior ہے اگر ہم sad ہوتے ہیں تو ظاہر ہے animals بھی sad ہوتے ہیں اگر ہمیں pain ہوتی ہے تو animals کو بھی pain ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو دو expression بھی یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں بلکل یہ جو first way وہ ہس رہا ہے خوش ہے اور جو دوسری پیک ہے اس میں وہ بلکل sad ہو کے بیٹھا ہوئے اور آپ کو بتا ہوگا ہم بھی بلکل ایسے ہی sometime جب condition ہو تو بیٹھے ہوتے ہیں انتھرومورفیزم the representation of object especially a god as having a human form or treat giving to god certain human characteristics humans اللہ تعالیٰ نے جو humans کو جو character دیئے ہیں ان میں سے جو characters ہیں وہ animals کو بھی جو ہے وہ دیئے ہیں تو animals جو ہے ان character ہر character animals میں جو ہے وہ موجود ہے جیسے یہ کچھ shows کے نیم ہیں جو کہ ہم نے animals animated shows ہیں ہمارے پاس ہے سٹریو ٹائپس آف دا سلائے ٹھیک ہے کلاور فاکس اس کے لابہ دا پراؤڈ لائن دا گری ڈی ورڈ ٹھیک ہے giving human emotions to animals ٹھیک ہے ہم نے humans کے جو emotions ہیں وہ animals کو دیئے ہیں جیسے آپ نے وہ جو ہے different animated show دیکھے ہوں گے اس میں جو animals ہیں وہ بلکل جو ہے وہ ان کی آواز بلکل humans کی طرح ہوتی ہے اور وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی feelings کو جو ہے وہ express کر رہے ہوتے ہیں giving humans characteristics to animals in literature is anthromorphism ہم نے literature میں animal کو human کے جو characters دیئے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں anthromorphism ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو اب anthromorphism سمجھ آگئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے humans کا behavior ہے اس کو animals پی apply کرنا ہے کہ کیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم anthromorphism میں study کرتے ہیں ایک چھوٹا topic ہے آپ کی بک پہ اس کے بعد ہے development of behavior animals exhibit different behavior at their different age or more or less in orderly sequence when and how the animals start exhibiting different kind of behavior in their lifetime therefore study of onset development of behavior is of utmost concern firstly we consider ontogeny مطلب ان کی brought up ان کی single zygote سے پورا adult بنے کا process ہوتا ہے the study of development of learning and memory in the embryonic condition اچھا وہ کہتا ہے جیسے ایک new young جو ہے وہ آپ ابھی pre natal جو ہے کوئی بھی chik ہے یا کوئی بھی animal ہے جو ابھی born جس کی birth ہوئی ہے تو اس کا reaction کیا ہوتا ہے یا وہ کیسے react کرتا ہے different circumstances میں اور وہ animal جو adult ہے اس نے environment سے سیکھ بھی لیا ہے اپنی surrounding سے اپنی mother سے کہ کیسے فریجنگ کرنی ہے کیسے پری ڈیٹر سے بچنا ہے پری سے بچنا ہے تو اس کا behavior ایک well find behavior ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے behavioral development کے embryonic سے لے کر adult تک اس کے اندر جو ہیں اس کے ذریعے اور اس کے لاب different trial اور errors کے ذریعے اپنی جو ہے اپنی movement کو شو کرتا ہے ڈیٹر ہم نے embryonic stage بر جب animal کو study کرنا ہے study is divided into three stages new natal root of behavior اب یہ برد اس کو بولتے ہیں maturation and behavioral changes and phenomena of equally جو وہ equal nif جو کیا ہمارے پاس word لکھا ہو ہے ایک فائنیلٹی ٹھیک ہے فائنیل سٹیجز میں جو ہمارے پاس adult ہیں ان کا behavior ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے new natal roots کیا ہوتی ہیں behavior can be observed at embryonic stage such as twitching and jerking movement of appendix مطلب جو آپ نے میں آپ کو شاید دکھائی ہو embryonic stage ویڈیو کی animal جو بیدن اس کی mother کی body کی اندر جو ہمارا embryo ہوتا ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے اس کی eyes کو جو بجا کر رہا ہوتا ہے اس کی body پوری move کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو جتنی بھی movement ہے یہ body میں جو ہے embryonic state سے start جاتی ہے لیکن ان کے اندر fine یا اس کو کس طرح سے یوز کر نا یہ after birth اور with experiment مزید فرنیش ہو جاتی ہے flexes the hind length اس کے علاوہ جو ہے وہ peck beak inside the egg جو egg کے اندر چپ چک ہوتا ہے تو اپنی جو ہے وہ beak کو کس طرح سے ٹچ کرتا ہے کہ وہ egg سے باہر آجاتا ہے یہ ہے precocial embryo اور ہمارے پاس ہے art racial تو سب سے پہلے when newly born and can feed move and defend themselves ایسا embryo جو fetus جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے لیکن وہ بالکل adult like ہے اور اسی کی طرح فورا move بھی کر سکتا ہے feed بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو defend بھی کر بفلو ہے کیٹ ہے اس کے لابہ ڈاغ ہیں ان کے جو چائلڈ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں art racial when are helpless without parents can't move survive وہ survive نہیں کر پاتا جیسے humans کا embryo ہے وہ survive نہیں کرتا means کہ survive نہیں sorry move نہیں کرتا parents کی help کے بغیال feed نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو ہم کہتے altricial اور cangroves کا جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے move نہیں کرتا وہ بھی cangrove کی پاؤچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ maturation and behavioral changes دیکھیں جیسے frog jump to blue background مطلب frog کا جو ایک eyes میں جو code ہے جو 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 background یہ green background کی طرف جو ہے وہ jump کرتا ہے یہ ان کی intrinsic behavior میں ہوتا ہے تو behavior اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ what is behavior behavior ہم نے پہلے بھی دیکھ ہے تو behavior ہے کہ everything an animal does how it does it response to stimulus in its environment innate behavior ہوتا ہے اور learned behavior ہوتا nature میں ہوتا ہے کہ ہم نے کی react کر نا ہے built in no learning curve اس میں کوئی learning نہیں ہوتی ہے despite different environments all individual exhibit eat the behavior ہر animal میں یہ behavior ہوتا ہے early survival reproduction kinases taxis اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فورا ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کس چیز کا کوئی experience نہیں چیز یک چیز یک چیز یک چیز یک یک چھوٹا بچہ بھی چھوٹکی کارتے ہیں تو اس کو اتنا پتا کہ اسے درد ہو رہی ہے اس نے درد کو ایسے ایکس پیس کرنا ہے آواز دے کے رونے لگ جاتا سیم لائک ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم چھوٹ لگتی ہے ہم چلو روتے نہیں تو ہم آواز نکلتی ہے پیل کو فیل کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اور لرن بیہیویر کیا ہوتا ہے موڈیفائی بائ ایکس پریشن اچھا یہ پھر بہلی بات آگی ہم ایکس پریشن کو موڈیفائی کر لیتے ہیں ایک چھوٹا بچہ چاہیے تب بی برونے لگ جاتا ہے جب اسے کسی کو کس نے مارا ہے یا کوئی چیز پسند کی نہیں ملی بی برونے لگ جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سمپلی کھانا کھا لیتے روتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیفرنٹ بیس سے منانے کی کوشش کرتے ہم اپنے آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ چیز چاہیے تو ہم لیتے ہیں تو یہ موڈیفکیشن آجاتی بیہیویر میں کہ ہم نے چیز کس طرح سے حاصل کرنی ہے ہمارا بیہیویر فلیکسیبل ہوتا ہے ان چینجن انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ اگر ہم کو چیز مانگ رہے ہیں تو ہم اسی ٹائم ہی مل جائے اسی طرح یہ بیہیویر ہوتا ہے اسے لرن بیہیویر کہتے ہیں with the passage of time اور with experiments ٹھیک ہو گیا بیہیویر یہ fix action پیٹرن بیلکل ایک کی طرح کا پیٹرن کرنا ہے کوئی سائن ملا ہے اور وہ بیہیویر ہم نے لرن کیا ہوا لرن نہیں کیا ہوا تو ہمیں اس کو امیڈیت ریسپونس کرنا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ایک فش نظر آ رہی ہے میل سکل بیک ریڈ بیلی بلو ایش وائد بیک ہے ریڈ بیلی بلکل بلو سائیڈ بے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹیک ریڈ سائیڈ بلکل این بہتی ہے اب جب ان کی جو سوالن بیلی ہے وہ اپر سائیڈ بے بلکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مطلب ہے وہ اٹیک کرے گی ریڈ سائیڈ جو ہے کھترے کی انشانی ہوتا ہے اور اگر اس کا بلی ہے کافی اپر سائیڈ بے میٹنگ بیہیویر کر رہی ہے میٹنگ شو کر رہی ہے کمپلیکس انیٹ بیہیویر کون سو ہوتا ہے مائیگریشن ہائیبر نیشن ایسیویشن این سردی نہیں ہے گرمی ہے تو اس کو مائیگریشن بولتے ہیں ہائیبر نیشن یہ ہے کہ وہ مائیگریٹ نہیں کرتے بلکہ اپنا باڈی ٹمپلیچر لو کر لیتے ہیں یہ بھڑے اینیمرز میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بریڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایسیویشن میں کیا ہوتا ہے ان کی باڈی جو ہے اپنا باڈی ٹمپلیچر اتنا لو کر لیتی ہے اتنا لو کر لیتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اینیمرز وہ ڈیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی لانگ ٹائم کے لیے جاتے ہیں جب اینیمرز میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کا میٹنگ پریئیڈ ہوتا ہے تو اس پریئیڈ کو کارشی پریئیڈ بولتے ہے مائیگریشن ریسلیسنس سین ڈی برڈ برڈ جو ہے وہ برڈ ریز ان کپیسٹی کیپٹی بیٹی نیگٹی بائی جو وہ نیویگیٹ بائی سن سٹار ارث مائگنیٹک فیلڈ جب برڈ ایک سے دور جگہ جانا ہوتا ہے تو سن کو یوز کرتے ہیں سٹار کو یوز کرتے ہیں کون سی ڈی 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 اچھا جی بیہیویر جو جو ہوتا ہے ٹیکسیز ہوتے ہیں اور کائنیس ہوتے ہیں ٹیکسیز کیا ہے ریسپونس موووgment تور encore ہے ہوتے ہیں اگر کوئی کوئی مل گیا ہے ситу ہم اس سے دور جائیں گے تو یہ ہوتا ہے فورتو ٹیکسیز یا پھر ہم پلانٹ کی بھی بria کوئ ребята جäng جاتے ہیں بی بی 450 اگر کچھ تو اینیمل اس کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس سے دور جاتے ہیں کوئی رینڈم مویمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے سٹاپنگ ہے سٹارٹنگ اور ٹرننگ ہے ٹرن کر لیتے ہم لوگ یا پھر اس کے بعد صوبگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں جیسے یہ زگ زگ مینر میں آپ کو دکھائی ہوئی ہے کہ ہم نے جانا ایک ہی جگہ پر ہے لیکن ہم اس کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی مویمنٹ سے کہ ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ٹھیک ہے جو ہے وہ انکریز وین کنڈیشن آر ڈرائی مطلب جو کنڈیشن ڈرائی ہوتی ہے یا نیچے زمین ہے وہ اتنی ویٹ نہیں ہے تو اینیمل جو ہے وہ اپنی مویمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ ایمپرنٹنگ کیا ہے جنگ اینیملز گو تھو ایک کرٹیکل پریئید ایک ان کا ٹائم پریئید ہوتا ہے ویر آفٹر دے فالو دا آرگنزم پریزنٹ دورنگ دا پریئید اب یہ ہوتا کیا ہے جیسے کہ اینیمل ہے اس کا ابھی نیو بارن جو اینیملز ہوتے ہیں وہ صرف وہی والی حرکت کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم یہ بات ہیومرز پر بھی اپلائی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پریگننسی سے لے کر پرس 3 to 4 ہیئرز جو ہوتے ہیں بچہ بولتا نہیں بلکہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو اینیملز پریئید جو بڑا کریٹیکل پریئید ہوتا ہے کہ اینیملز جو بچے نے سیکھا ہوتا ہے وہی وہ بات میں اپنی پوری لائف میں جو ہے وہ یہ ایکٹ کرتا ہے اور یہ والی جو ٹائم میں ہوتا ہے یہ امپرنٹ ہو جاتا ہے مطلب اس کے دماغ پر بلکل چھپ جاتا ہے کہ یہ والی چیزیں یا ایکٹ ہے یہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس لئے کہتے ہیں کہ جو چیز ہم دیکھ کے جتنا اچھے سے سیکھ سکتے ہیں یا اینیملز تو دیکھ کر ہی سیادہ تر سیکھتے ہیں وہ بول کر نہیں بدا کر نہیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو یہ والی ٹائم پریئید بہت کریٹیکل ہوتا ہے کٹیگری کیا ہوتی ہے اینیمل لرننگ بیہیویر کی تو کٹیگری دیرا لٹ آف کٹیگریز تو ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں لرننگ اسوسیاتیو کو جو کٹیگریز ہیں ہمارے پاس ہے آپرین کنڈیشننگ ہے آپرین کنڈیشننگ کیا ہے ٹرائل اور ایرر لرننگ مطلب اگر ہم نے کوئی ایک ریڈلز دیا ہے کسی کو کیٹ کو یا ماؤس کو بند کر دیا ہے تو وہ بار بار ٹرائی کرے گا باہر جانے کی اس کو پتا تو نہیں ہے کہ باہر کیسے جانا لیکن وہ بار بار ٹرائی کرے گا اسے کہتے ہیں ٹرائل اور ایرر اور جب وہ فائنل پہنچ جائے گا اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ فائنل سٹیک پر کہ میں نے یہ تدیکہ ہے باہر جانے کا تو وہ پھر اس کو ایزیلی جو ہے وہ باہر جلا جائے گا ٹھیک ہے بیہیوئر وید ریوارڈ اور پنیشمنٹ یہ پنیشمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا اس کو ہم ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس طرح سے جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے ان سے ہم نے کوئی کام کروانا ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں اچھا باز میں چوکلیٹ ملے گی آپ یہ کام کرو تو وہ کیا کرتے ہیں فوراں کام کر دیتے ہیں اور یہ کیا ہوتی لرننگ ورڈ ٹو ایٹ یہ ہم کیا کھانے کو ملے گا یہ اس پر ڈیبینڈ کرتی ہے اچھا ملے گا تو وہ جلد جلدی کام کریں گے اگر کوئی نا اچھا ملے گا تو وہ پھر اپنی مردی سے کام کرے گا کلاسیکل کنڈیشنی کیا ہے پلولیشن کنڈیشن ہے اسوسییٹا نیورل سٹیمولس وید سٹیگنیفیکن سٹیمولس یہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کا سٹیمولس ملتا ہے اسی طرح کا ہماری باڈی پھر ریسپونس کرتی ہے کہ یہ جو ریسپونس ہے یہ اس طرح کا جو ہے جو ریسپونس ہے اس کو ہم نے کیسے ایکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے جی ٹرائل اور ایرر ہمارے پاس ہے ٹرائل اور ایرر is a problem solving method in which multiple attempts are made to reach a solution وہ different attempt کرتا ہے جیسے یہ دیکھیں ابھی कیٹ کو ہم نے بند کیا ہوئی اور اس کو باہر نکلنا ہے تو یہ کیسے نکرے گی باہر کے بہت سارے attempt کرے گی is a basic مطلب ہم بار بار ایک نیو میتھر کرتے ہیں اور جو میتھر سب سے زیادہ افاکٹیو ہوتا ہے پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں آپرین کنڈیشننگ کیا ہے یہ ایک سکنر ووکس ہے آپرین میں ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ ہم نے اس کو ایک کوئی بھی کھانے کی چیز دی ہوئی ہے اور ماؤس لرنڈ اسو سیئیٹ بیہیویر پریشنگ لیور وید ریوارد مطلب یہ لیور ہے اس کو پریس کرے گا تو بائٹ سے کھانا اس کو مل جائے گا آپرین میں ہم نے اس کو ایک کنڈیشن رکھ دیا کہ یہ کام کرنے کے بعد تمہیں یہ جیز ملے گی تو وہ اس طرح سے افیکٹ ہوگا حیبیچویشن کیا ہے لاؤس آف رسپونس تو سٹیمولیس جیسے کرائی بولف ایفیکٹ ہے ڈیکریز ان رسپونس تو ریپیٹیڈ اکرنس آف سٹیمولیس اینیبنس اینیمل تو ڈیسگارڈ ان ایمپورٹن سٹیمولی مطلب وہ کرتا ہے کہ جیسے آپ کا بتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جب ڈسٹریکٹ ہونے سے بچانا ہے تو ہم ایک فوکس کے ساتھ جو ہے وہ چیز جس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے نا ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں باقی آس پاس کچھ بھی وہ ہمیں نہیں بتا ہوتا ہے جیسے کہ ہم سڑک پہ جا رہے ہیں تو ہمارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز نہ آئے ہم جس روڑ پہ جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں نہ کہ ہم اگلی روڑ پہ دیکھنا جاتے ہیں کہ وہاں پہ کونسی بس کونسا جو ہے وہ آرہا ہے اسی طرح اینیمل کا بھی فوکس آپ نے دیکھا کہ اینیمل ایک جیز کو جو ہے وہ فوکس کر لیں جیسے لائن ہے اسے جب ڈیر کا شکار کرنا تو وہ فوکس کر لیتا ہے اس کے آس پاس اور کیا ہو رہا ہے اسے نہیں بتا وہ جس اس کا فوکس ڈیر پہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو کب اور کس طرح سے کیپچر کرنا ہے فالنگ لیو نوٹ ٹریگر فیر رسپونس ان بی بی برڈز اینیمل سٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ہیوے ٹھیک ہے سپیچل بیہیوئر کونسا ہے اسٹیبلشمنٹ آف میمری اب میمری اسٹیبلشمنٹ کر لی ہے اس نے فور ایزیمپل اینیمل کو کسی چیز سے پنشمنٹ ملی ہے کہیں جانے سے یا کہیں اب ایک چھوٹا سا سراک ہے وہاں پہ جو کیٹ ہے اس نے اپنا ماؤس جو ہے اس میں ڈال کے دیکھنے لگی ہے لیکن وہ سراک چھوٹا تھا اس کے بعد اس کا ہیڈ وہاں سے نکل نہیں رہا ٹھیک ہے فور ایزیمپل وہاں سے نکل آیا اب وہ دوبارہ کبھی بھی وہاں پر جو ہے وہ اپنا سر نہیں ڈالے گی کیوں کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں سے مجھے جو ہے وہ نکلنے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ میمری آپ نہیں کر لیتی ہے فیزیکل سکچر آف دا انوائرمنٹ جیسے سکوائرلز ہیں یوزنگ فیزیکل مارک ٹو فائنڈ بریڈ فوڈ ان کے مارکس مارک ہوتے ہیں جو بہت سکوائرلز نہیں ہوتی یہ بلکل جو ہے گلہری جسے آپ لوگ بولتے ہو یہ اپنے مارک کر لیتی ہے زمین پر کہ یہاں یہاں پر فوڈ ہے پھر وہیں پہ جا کر جائے فوڈ کو اس کی سینس آف سمیل بہت تیز ہوتی ہے اس کے بعد ویسپ یوزنگ فیزیکل مارک ٹو فائنڈ دیر نیسٹ وہ بھی اپنے انہوں نے بھی فیزیکل مارک ایک رکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کا نیسٹ ہے اور اسی میں جا کر انہوں کو بیٹھنا ہے لیٹن لرننگ کیا ہوتی ہے لرننگ in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until some incentive is provided مطلب اگر کوئی ان کو یہ تب تک ان کا وہ لرننگ بہیویر نے اپنا شو نہیں کرتی اب تک ان کو کوئی وہاں تک reward یا incentive نہیں مل رہا ہوتا the another type of learning that occur without direct informants اور punishment یہ بھی punishment پہ اور اس کے award پہ depend کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ rat ہے wandering in a maze for 10 days receiving no reward ٹھیک ہے اور no punishment on the 11th day food was placed at the end of the maze مطلب اس کے جو اندر جو ہے وہ food پڑی تھی the rat was quickly able to find the fastest way اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک show کرتا ہے showing that latent learning had occurred during the during the time spent living in a maze مطلب وہ with the passage of time اور بار بار جو ہے اس کو مائنڈ کو بہت زیادہ سوچنے کے بعد ہم سرڈن ہمارے مائنڈ میں ایک آہ وے آ جاتا ہے اس نے بندر کو بند کر دیا اور بائیڈ ایک پھوٹ رکھ دی سم باکسیز اینڈ سٹکس جو ہے ہم اس نے اس کے اندر رکھ دی اب اس نے کیا کیا تو سم مائنپلیشن اس نے سوچنے کے بعد اس مانکی نے کیا کیا کہ ہی سیم تو سرڈنلی فگر آؤوٹ ڈائر دہ سٹکس کوٹ بی جوائنڈ اس نے سٹکس کو جوائن کیا اور جو فوڈ کو وہاں سے پک کر لیا اور اندر لیا ہے اس نے اپنا انسائٹ یوز کیا اپنا مائنڈ یوز کیا اور اس کے مائنڈ پہ یا کدم یہ سلوشن آیا کہ یہ فارسٹسٹ وے ہے فوڈ کو حاصل کرنے کا ہمارا لرننگ بہیوئر کمپلیٹ ہوا کہ ایمبرنٹنگ کیا ہے لیٹن لرننگ کون سی ہوتی ہے کس طرح سے کون کون سی لرننگ کون سی اینیمل شو کرتے ہیں اب دوسرا اب ہے ہمارے پاس کمیونکیشن آف اینیمل تو کمیونکیشن آف اینیمل میں ہم نے چار قسم کی کمیونکیشن ڈسکس کرنی ہے تو انڈرسٹینڈ ہاں انیمل کمیونکیشن کمیونکیشن کارتے ہیں تو شوٹن در لیشنشپ بیوین ہیومنز اینیمل ویژیوال جو ہے یہ کون سے کرتے ہیں جیکوز اور کیٹس اور ڈاگز یہ ویژیوال کمیونکیشن کرتے ہیں آوڈیٹری سن کر کون سے انیمل کرتے ہیں ڈالفن برڈز کرتے ہیں اس کے لابہ کیمیکل جو ہیں وہ آنٹس اور کوئٹس یہ بالکل امریکن بولف ہوتا ہے کوئٹس ٹھیک ہے ٹچ منکی اور ایلیفنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھیں ویژیوال کمیونکیشن دیکھیں جیسے آپ کو باتا ہے کیٹ کو اگر ہم نے پکڑنا ہو یا تو یا وہ ہماری گھر میں پیٹ ہو مطلب بلکل ہمیں جانتی ہو تو بلکل دیکھیں کیسے بیہیویر و بیڈنگ شو کر رہی ہے ویژیوال کمیونکیشن دیکھیں اگر وہ اس طرح سے شو کرتی ہے تو وہ شو کرواری ایم سکیر اگر یہ ہے تو آئی ایم ہیپی اس کے علاوہ یہ ہے تو آئی ایم گیٹنگ اپسیٹ ٹھیک ہے لیٹس بی فرینڈ اس طرح سے ہا ہم آئی ایم انٹرسٹیڈ یہ کچھ ان کی موومنٹس ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ڈسپلی کر رہی ہے کہ یہ ان کی بیہیویر شو کر رہی ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ اپنے کی جو تیل ہے وہ سپیک کرتی ہے ٹھیک ہے بیہیویر جو ہے جیسے ہی دیکھو بلی چوزوں کے بلکل بہت بیٹی ہالانکہ یہ اس کو بلکل کھا جاتی ہے تو ابھی دیکھو بلکل لف جو ہے وہ بڑی کےر شو کر رہی ہے اس کی سیم لائک اس طرح سے جو ہے یہ یہاں پر آپ کو ساری موومنٹ نظر آرہی ہے دیکھو بلکل ہارے کی الگ الگ موومنٹ ہے ڈریو بھی کب ہوتی ہے ہپی کب ہوتی ہے کس طرح سے وہ اپنی تیل کے ذریعے جو ہے وہ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹری کیا ہے میننگ ہیرنگ ہیرنگ کسے کرتے ہیں ڈسکرائب ساؤنڈ اینیمال یوز تو ٹاک ایچ ایدر جو ہے وہ لاش فور چوار ٹائم گوڈ فارم کمیونیگیشن چینجز وہ ویزل کوارڈینیٹ گروپ گروپ میں یہ ویزل کرتے ہیں برز بھی کمیونیگیٹ کرتے ہیں رائنگ 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 لانگ الابوریٹ کرتے ہیں ساؤنگ کے ذریعے اسے کو بتاتے ہیں اس کے راوہ بریف کال ہوتی ہے ان کی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے ہر اینیمال کی الگ آواز ہوتی ہے بریڈر سے بچنے کے لیے اور فوڈ کو یہ بتاتی ہیں اور یہ مارک کر دیتی ہیں ٹیلیڈری کو بھی اٹریکٹ میٹ کیسے کرنا ہے اور پرینچل اینیمیز کو کیسے بچنا ہے اس کے علاوہ جو آنٹس ہیں یہ اپنا ہارمونز بھی ریلیز کرتی ہیں پھر ہمونز بھی ریلیز کرتی ہیں دیکھیں جیسے یہاں پر تو تاکہ دوسرے اینیمیرز کو راستہ مل جائے کہ اسی اس راستے سے ہو کر ہم نے ایک خاص پور تک پہنچنا ہے کوئٹس بھی کیا کرتے ہیں یہ امریکن ولف یہ بھی گروپ میں رہتا ہے اور یہ یورن مارک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یورن نیشن مارک ہوتی ہے تاکہ اس کی بانڈری جو ہے وہ پتا چل سکے اور کوئٹس یہ بھی اگریشن انہوں نے کرنا ہے تو یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بہیویور شو کرتے ہیں تچ منکی اور elephant describe how animals communicate through touch یہ touch کے ذریعے feel کرواتے ہیں cover eyes and groom and each other express affection make peace ایک دوسرے کو touch کر کے اس کو love اور angry شو کرواتے ہیں یہ دیکھیں یعن tired اور angry جو ہے وہ فیس کھول لیتی ہے اس mean spread کر تو holding head above shoulder تو یہ angry ہے ٹھیک ہے اور اگر اس طرح سے نیچے کی ہوئے ہیں تو یہ بالکل کام ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اپنی fight کرتی ہے اس طرح سے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اس میں ہم نے 2 سے 3 4 ٹوپک جو ہے اور بہت ایزی وے میں آپ کو جس میمورائز آپ نے کو کرنا کہ یہ کیا ہے اگر آپ کو آجاتا ہے ساؤنڈ کے رئیے کیسے کردیں تو آپ نے 2 سے 3 ان کی آواز سے آواز اور بتانا کہ ہر انیمر ساؤنڈ کے رئیے دوسرے انیمر کو اٹریکٹ کرتا ہے اسی اپنے ان کو اپشن جو رائٹ والی ہے وہ کلک کرنی اور آپ کو ایک 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 اللہ حافظ